مولوی تو امام حمد بننبل ہے مولوی تو امام حمد بننبل ہے تن بادشامہ نہ ٹکر لئی جنہاں جی واسق نابی موتسیم ناڑ بھی تمامون ناڑ بھی تن بادشامہ دا دور گزریا امام صاحب نو مار دیا انہاں نے کوڑے مارے تن امام صاحب نو انہاں بیڑیاں پاوا کے موتسیم کیسی ہے اٹھتے سوار کر کے میرے کو لیاو ایک ایک ہو سکتا ہے بادشاہ دا آرڈر ہوئے تے مننے نہیں تے بیڑیاں پا کے اٹھتے سوار کر کے لیانا ہے تے انہیں آرڈر کیتا اٹھتے سوار ہون لگیا ہمیں امام حمد بننبل دی مدد نہیں کرنے تے اتارن لگیا ہمیں مدد نہیں کرنے تے بیڑیاں پایاں ہون تے کئی باری ڈاندے سان امام حمد بننبل اٹھتے بینڈ لگیا ہمیں تے اترن اترن رلے ہوئی تے بادشاہ کہنے دا سی دسو اے قرآن مخلوق ہے کے نہیں فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے پھر جلاد کھڑے ہون دے سان لینج تے ہر جلاد نو سی بھئی صرف دو کوڑے مارنن تاکہ مٹھا کوڑا امام صاحب نو لگے تازہ دم ہر جلاد ہٹ کے دو دو ہٹ جا بھئی نوہ آوے دو کوڑے مارے نوہ آوے تے دو کوڑے مارے تے جدو بھی امام صاحب نو کوڑا مار کے وہ فارگ ہون دے سان آپ فرمان دے سان الحمدللہ پھر امام صاحب اپنے شاگردنو تے امامنو تسلی دین واسے جدو آپ کوڑے لگے وہ فارگ ہون دے سان جدو وقفہ ملدہ سی آپ فرمان دے سان فرمایا میرے حبیبے تُس ہی اعلان کرو ہرگز کوئی مسئیبت نہیں پہنچ سکتی جب تک میرے اللہ نے وہ میرے لیے لکھ نہیں دی بندے کو مسئیبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی وگر وہی جو میرے رب نے لکھ دیا ہے وہی ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ اسی پر ہی بروسہ کر رہا ہے اے امام صاحب اے پھر ایت پڑھ دے سان پھر موت اسم جڑا سی نا موت اسم امام صاحب تے کن نے چاہ کے انہیں کہا جب میں حارون پتر سی نا حارون رشید موت اسم دا وہ کہنا سی جب میں میں نے حارون پیارا ہے نا تُسی اتنے بڑے عالموں مسلمانوں دے میں نے امیت تُسی پیارے ہو ایک واری کم از کم کہہ تا دےو نہ کہ میں قرآن مخلوق ہے ایک واری تا کہہ دےو میں کوڑے تو آڑے بند کرا دیاں گا آپ نے فرمایا تُو بادشاہ آپ نہیں جائیے تُو قرآن حدیث تُو کوئی دلیل لیا اینج میں تیری کیون گل انہیں کہا پھر مارو اسی کوڑے امام صاحب فرمان دے میں نے یہ جائے لگے ہاتھی نویں لگ دے تا چیخ اٹھتا اسی کوڑے امام احمد بن نمبل کھا دے تَفِر آپ دعا فرمان دے انہیں سن رحم اللہ واب الحیسم غفر اللہ واب الحیسم یا اللہ واب الحیسم نو بخش دےویں یا اللہ واب الحیسم تِرہم کریں آپ دے بیٹے عبداللہ کہنے لگے حضور پتر مہمت وارڈا دعا مہمت کے دے وستے کرنے دیاری راتے فرماو پترہ بغداد تا بڑا وڈا ڈاکو سی لوہار ذات دا لوہار ہے دے ڈاکو بڑا وڈا ہے جدو میں نو کوڑے مارن لے جا رہے سننا ایک موقع ہوتے تے اگو آ گیا کہنے لگا حضور میں چوری دی خاتر اٹھارہ ہزار کوڑے کھا دیں چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دے وے ہو چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دےنا کہنے لگا اس دیئے گل میں نو کھڑا کر گئی اس دیئے گل میں نو کھڑا کر گئی آج صدیان بعد جمعہ دے ٹائم ابو الہیسم تا ذکر ہویا کے نہ ہویا تے گل تاہن جے جس دی گل امام فرمایا جی چاند کوڑے کھا کے میں اٹھارہ ہزار کھا دن چوری نہیں چھوڑی تے تسی چاند کوڑے کھا کے تے حق نہ چھوڑ دینا امام صاحب اپنے پتر نو کہنے دے سا اس دی گل میں نو استقامت دے گئی سی کہ یارہ جے چوری ہیں دی خاطر لوگ کوڑے کھا بنتے حق دی خاطر اسی نہیں کھا سکتے اے وجہ دین تا پھر اسی اے تا پھر امام محمد بن عمبلی ہے ترہ باد شامانہ ٹکر رہی آپ دی ترہ باد شامانہ جدو متوکل دا دور آیا نا متوکل دا انہو پھر قدر آگئی امام صاحب دی ساڑھے ست لکھ حدیثاں یاد سن امام محمد بن عمبل تی ساڑھے ست لکھ حدیثاں جس نو یاد ہون تی اٹھتے بن کے کوڑے مارے جا رہے ہون تی بازار اچ مارے جا رہے ہون تی تماشائی کھڑے ہو جان تی جدو کوڑے مار کے فارغ ہون تی امام محمد بن عمبل خود فرمان دے سن اٹھتے بدے ہویاں فرمان دے سن ہوئے جیڑا جان دا ہو تی جان دا میں محمد بن عمبل ہاں جیڑا نہیں جان دا ہو جان لوئے کہ میرا نام محمد بن عمبل ہے تی بادشاہ ایک کہن دا ہے کہ قرآن مخلوق ہے تی میں اٹھتے بدے ہویاں اعلان کر رہاں کہ بادشاہ جی غلط کہن دا ہے اون کنے کوڑے کھاڑیں مسیطہ وستے کنے کوڑے کھاڑیں تی تراویہ وستے کنے کوڑے کھاڑیں کیا ہوں جی اون تی گل کوئی نہیں کرتا ہے میں تی پہلی کہن دا ہوں 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 لوگ ساڑے مزاق اڑا دا ہوں کہ سپیکرہ تک گل نہیں رہنی گل بڑی اگے چلی جانے اے ساڑی قوم ساڑا مزاق اس ویڑی اڑا دی سی یہ جذباتی گل نہ کرنا تو میں کہتا تھا سپیکرہ تک گل نہیں رہنی گل صدیقہ اکبر پہلے دن فرما دیتی سی کیوں جی حضرت عمر نے کیا سی نہ کہ جناب اے زکاة نہیں نہ دیں باقی تک کلمہ بھی پڑھ دیں روزے بھی رکھ دیں حاج بھی کر دیں بابا سارے کم کر دیں اے گل جو حضرت عمر کی تھی فرمایا عمر یہ کیا بات کر رہا ہے تو لَوْمَنَاُنِيَ كَالًا لَجَاهَتْتُهُمْ فرمایا زکاة تو بڑا آگے کا مسئلہ ہے جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا زکاة کا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن کٹ کر رہا ہے اب تو کسی کے پاس کوئی دلیل بھی ایسی نہیں ہے تو مسجد بند ہو گئی صدیق اکبر دیکھ رہے تھے اگر آج میں نے تھوڑی سی ڈھیل دینا تو قیامت تک لوگوں نے میرے عمل کو دلیل بنا کر اسلام کا تیہ پچا کر گرہ گئے اب تو کسی کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں تو ایسے ایسی جناب ٹی ویوں پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں صدیق اکبر فرمایا نا 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 یونک سو دین وانا حیون قطم الوحیو فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے حضور ہمیں مکمل دین دے کر گئے بات تو اتنی ہے اس کے اندر عورت غیر نہیں میرے سپورت تو دین نہیں ہے کیوں جی دین کا وارث تو خود مالک ہے دوسرے دین دیا دین کے رسول اللہ ہمیں دین دے کر گئے پھر ہمارے بزرگوں نے متوکل نے پھر ایک لاکھ روپے بیجا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا کیوں جی بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ تین بادشاہوں نے ظلم کیے حضور یہ میں آپ کا قائل ہوں میں آپ کے بڑا قدردان ہوں آپ کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا یہ لاکھ روپے نظرانہ قبول کر لیں اور جس کو بیجا تھا اس کو کہا کہ اگر امام صاحب قبول نہ کرے نا تو ان کو عرض کرنا کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو غریبوں کو دے دینا جب امام صاحب کے پاس سنو یہ تھے وہ علماء جن پر حضور نے ناز فرمایا جن کے ذمہ حضور اپنا دین چھوڑ کر زاری دنیا سے تشریف لے گئے یہ تھے وہ علماء یہ تھے وہ علماء جنہوں بادشاہ در لکھ روپے آیا نا آپ رو پڑے آپ نے فرمایا یا اللہ پہلے تھے میرے دین دا امتحان ہویا اور میری دنیا دا امتحان ہوئے لگا اور یہ میرے لیے اس امتحان سے سخت امتحان ہے کہ بادشاہ آپ مجھے پیسے دینے لگ پڑے یا اللہ یہ کیا امتحان ہے میرے لیے پھر آپ نے فرمایا واپس لے جا میں نو پیسے نہیں چاہی دے انہیں کہے حضور بادشاہ کہندہ سی متوکل کہ حضرت صاحب نو ارز کرنا منگتے نو دے دینا آپ نے فرمایا میرے گارت مقابلے بادشاہ دے محال دے بار زیادے منگتے آن دین اے واپس لے جا بادشاہ نو کہنا منگتے نو اپنے ہاتھ نال دے وے احمد بن عمل تیرے پیسے لے کہ سوالیاں نو بھی نہیں دینے یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے جن پر اور جدو امام احمد بن عمل نو کوڑے مروانا رہے وہ بھی مولوی سن جنب امام احمد بن عمل نو کوڑے مروائے یہ ہر دورے چھے ہو جا لوگ رہے کوئی نویں تھوڑے رہے امام احمد بن عمل نو جدو کوڑے لگ رہے سن نہ اٹھو تے فرماؤنا بیتیاں نو کہہ دینا کہ ساڑے اور تو آڑے درمیان جنازے فیصلہ کر دینا جدو امام احمد بن عمل دنیا تو کہہ ستارہ لکھ لوگاں نے جنازے میں شرکت کی تھی ستارہ لکھ لوگاں نے شرکت کی تھی جدو امام صاحب نو کوڑے مروائے سن نا پنجبا بندہ کوئی نہیں سی انہا دی چار پائی چاہنا لہا تم آیا نا در تے ہو کیوں بد نصیبہ ہو ہزارہ رنگاؤں میں چرنگیں دے مو